نمشکار دوستو ہماری ہیٹیپ چانل ہیلٹیپس گان ان ہندی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے موہ کے فنگس کے بارے میں موہ میں ہوئی سڑن کو کیسے دور کریں موہ میں لگے بیکٹیریاں کو کیسے ختم کریں اور آج میں آپ سے ایک ایسا منجن شہر کرنے والی ہوں جس کو گھر کی تین چار چیزوں کے ساتھ بنا کر اگر آپ نانتوں پر دو یا تین منٹ کے لیے رگٹ لیں گے تو موہ کی ساری بیکٹیریاں ختم ہو جائے گی موہ کا سارا فنگس ختم ہو جائے گا مسوڑی کافی زیادہ سواست ہو جائیں گے اور جو بیکٹیریاں جمع ہیں موہ میں وہ بہار آ جائے گا دانت بہت سواست ہیلڈی اور سٹرونگ ہوں گے تو چلیے پھر بینہ کسی دیری کے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے موہ میں بہت زیادہ سڑن رہتی ہیں یا پھر آپ رات میں کھانا کھانے کے بعد برش نہیں کرتے جس کی وجہ سے موہ میں سڑن بھی رہتی ہیں اور یلونس بہت زیادہ رہتی ہیں اور وہ بلکل بھی پرت جم چکی ہیں بلکل بھی نہیں ہٹیں کا نام لے رہی ہیں تو یہ ایک ایسا منچن ہے جس کو لگا کر آپ اپنے دانتوں کو پوری طرح سے صاف کر سکتے ہیں اور دانتوں کو چمکا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہوگا آپ ایک بال لے لیجئے ایک بال کے اندر آپ کو لینا ہے سیندھا نمک سیندھا نمک آپ کے دانتوں کی سڑن کو تو دور کرتا ہے ساتھی بیکٹیریا کو نسٹ کرنے کے لیے موں کے فنگس کو دور کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ایک بال کے اندر اس طریقے سے آپ ڈال دیجئے تھوڑا سا سیندھا نمک اس کے بعد ڈالیے اس میں ہلدی پاوڈر ہلدی پاوڈر ڈالنے کے بعد آپ اس میں ملائیں گے میتھی کا پاوڈر میتھی کا پاوڈر آپ کے دانتوں پر بلیچنگ کی طرح کام کرے گا میتھی کا پاوڈر بہت ایزلی مل جاتا ہے مارکٹ میں نہیں ملتا ہے تو آپ اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں مکسر جار کے اندر میتھی کو ڈال کر اس کا باریک پاوڈر بنا لیں اور بس آپ کو یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر میتھی پاوڈر تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیچے گا اس کے بعد اس میں ہم ملائیں گے تھوڑا سا سرسو کا تیل سرسو کی تیل کی جگہ آپ اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اتر وائز اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو سرسو کا تیل کیا کرے گا موہ سے جو پانی نکلتا ہے بدبودار پانی نکلتا ہے اس کو یہ صاف کرنے میں مدد کرتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے سے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں پھر بھی ان کے موہ سے درگند آتی ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اس کو تھوڑا سا سرسو کا تیل اس میں ملائیں گے اس طرح سے اور اب دانتوں پر اس سے رگڑ کے صاف کرنا ہے دو یا تین منٹ کے لیے اس کے بعد ہلکی گنگنے پانی کے ساتھ دانتوں کی صفائی کر لیجئے گا یہ جو منچن ہے یہ آپ رات میں کیجئے گا اور اس کو آپ ویک میں دو یا تین بار ضرور کیجئے اگر آپ کو زیادہ دانتوں کا اور دانتوں میں زیادہ پرابلم ہے تو آپ اس کو دو یا تین بار کر سکتے ہیں ادروائز رات میں سونے سے پہلے دانتوں کو صاف ہی کر کے سوئیے گا جس سے کی موہ میں فنگس اور بیکٹیریا گروت نہ کر پائے تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہو تو لائک شئر ضرور کر دیجئے ساتھ ہی اپنی کسی بھی پرابلم کو شئر کرنے کے لئے کومنٹ سکشن میں کومنٹ ضرور کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو سو لائک اور شئر کریں چینل کا سبسکرائب کریں تھانکیو